ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تئیس کے لیے پندرہ سادسیہ بھارتیہ سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے چیف سیلیکٹر عجیت اگرکر اور بھارتیہ کپتان روہت شرما نے پریس کانفرنس کے ذریعے تیم کا اعلان کیا وشو کپ کے لیے تیم کا کامبینیشن کافی دلچسپ رکھا گیا تیم میں پانچ بلے باز تین اور راؤنڈر دو وکیٹ کیپر چار تیز گیند باز اور ایک سپنر کو چنا گیا تیم میں مکھے بلے بازوں میں سب سے پہلے خود کپتان روہے شرما آتے ہیں اس کے بعد ویرات کوہلی ٹیم میں انبھوی بلے باز کے روپ میں موجود ہیں پھر یوبا بلے باز شب منگل دکھائے دیتے ہیں اس کے بعد شیئس ایر کو میڈل آرڈر بلے باز کے روپ میں چنا گیا وہیں سوریہ کمار یادف تیم میں پانچویں بلے باز کے روپ میں ہوں گے وکیٹ کیپنڈ ڈپارٹمنٹ اپنے کیل راہل اور ایشان کشن کو موقع دیا گیا ہے راہل بطور بکیٹ کیپر ٹیم میں پہلی پسند ہوں گے وہیں ایشان کو بیک اپ کیپر کے روپ میں رکھا گیا ہے ٹیم کے اپ کپتان ہاردک پانڈیا کو بطور آل راؤنڈر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ انبھوی سپن آل راؤنڈر روینڈ جدیجہ بھی ٹیم کا حصہ ہے وہیں اکشار پٹیل کو بھی ٹیم میں رکھا گیا ہے ٹیم میں صرف ایک مکہ سپنر کلدی پیادب کو موقع دیا گیا ہے حالانکہ روینڈ جدیجہ اور اکشار پٹیل سپن ڈپارٹمنٹ میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیں گے وشو کپ کے لیے اسکوارڈ میں چار فاس بولر کو شامل کیا گیا ہے جس میں جسپیت بمراہ محمد شمی، محمد سراج اور شاردل تھاکر شامل ہیں شاردل ایسے گیند باز ہیں جو انت میں آ کر اچھی بلے بازی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کون جیتے گا کمنٹ میں اپنی رائے جرور دیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں